سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درامت کا معاملہ ہے جہاں پر الیکشن کمیشن نے جمعے رات کی صبح گیارہ بجے اہم اجلاس طلب کر لیا ہے ذرائع کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ چیف الیکشن کمیشن کے سربراہی میں اجلاس میں سیکیٹری اور لیگل ونگ کے حکام شریک ہوں گے اجلاس میں سپریم کورٹ کے آرڈرز پر عمل درامت کا مختلف پہلوں پر غور ہوگا اس حوالے سے مزید آگاہ کریں گے نمائندہ دنیا نیوز وقار سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں جی وقار اپ ڈیٹ کیجئے جی بالکل سپریم کورٹ نے پاکستان تریک انصاف کوئی مخصوص نشستے دینے کا جو فیصلہ ہے اس کے بعد الیکشن کمیشن نے جمعات کو صبح گیارہ بجے ایک اہم اجلاس طلب کر لیا ہے اور جو ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اجلاس میں جہاں پہ چیف الیکشن کمیشنر ممبران سیکٹی کے علاوہ جو لیگل ونگ ہے ان کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس پر جو ہے وہ انہیں بریس کیا جائے جو ذرائع میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کا نہ صرف جائزہ لیا جائے گا بلکہ اس سے اس پر عمل درامت سے متعلق جو ہے وہ حکمت عملی بھی مرتب کی جائے گی ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسی اجلاس میں چیف الیکشن کمیشنر کی جانب سے جو ہے جو متعلقہ ونگز ہیں جہاں پر جو ریزرف سیٹ کی فیرستیں آنی ہیں اس کو پروسس کرنا ہے اس کے لئے شیڈول جاری کرنا ہے اس سے متعلق جو ہے وہ بقاعدہ طور پلان آف ایکشن بھی جو ہے وہ مانگا کیا ہے اور اسی سپریم کورٹ کی روشنی میں جو اپنی ذمہ داریوں کا تائین کرنے کے بعد الیکشن کمیشنر پاکستان جو ہے وہ اس سے متعلق آرڈرز جاری کرے گا تاہم یہ اہم اجلاس جو ہے وہ جمرات کے صبح جو ہے وہ گیارہ بجے طلب کیا گیا ہے جبکہ الیکشن کمیشن ممبران اور اس کے لئے جو متعلقہ آفسران ہے ان کو بھی ادایت کی گئی ہے کہ وہ اس اجلاس میں شرکت کو یقینی بنائیں جی جی اجلاس میں شرکت کو یقینی بنائیں وقار ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ